بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صولی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد السلام علیکم لیسن نمبر فائف لیسن نمبر فائف میں ہم نماز کے بارے میں ڈسکس کریں گے نماز کے سٹیپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نماز میں نائن بیسک سٹیپس ہوتے ہیں جن کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سٹیپ نمبر ون تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جس کو ہم لیسن نمبر ون میں اپنی فرسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اللہ اکبر کا صحیح پڑھنے کا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر درست ادائی کی نہیں ہے سٹیپ نمبر ٹو قیام قیام میں سب سے پہلے سنہ پڑھی جاتی ہے سنہ اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد تعوض اور تسمیہ جو ہم لیسن نمبر ٹو میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ جو لیسن نمبر ٹری میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سورت پڑھی جاتی ہے کوئی بھی سورت کی جگہ سورہ اخلاص جو کہ ہم لیسن نمبر ٹو میں ڈسکس کر چکے ہیں سٹیپ نمبر 3, 4, 5, 6, 7 and 9 اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور سٹیپ نمبر 8 آدھا آخیر ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سبحانک اللہم و بحمدکا سانوں کو پڑھتے ہوئے جو قومن مسٹیک ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں صوب صوب کی ادائیگی میں سین کی سیٹی واضح نہیں ہوتی سین کو سیٹی کے بغیر ادھا کر دیا جاتا ہے جیسے صوب صوب سین کو سیٹی کے ساتھ واضح کرتے ہیں جیسے صوب ہا ہا کی جگہ ہا آجاتا ہے جیسے صوب ہا اس کو حلق کے درمیان سے ادھا کریں گے جیسے صوب حالق اللہم 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 حالق پڑھ دیا جاتا ہے جیسے سبحانک اللہم واضح نہیں ہوتا اور میم پہ تجدید ہے میم پہ جب بھی تجدید ہوگا اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں غنہ مطلب ناک میں آواز لے جا کر غنہ کیا جاتا ہے جیسے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی آجاتی ہے جیسے وَبِحَمْدِكَ چونکہ درست نہیں ہوتی درست ادائیگی ہے وَبِحَمْدِكَ وَتَبَرَكَسْ مُوکَ رو پہ زبر ہے رو کو موٹا پڑھیں گے رو کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے جیسے وَتَبَرَكَسْ یہ درست ادائیگی نہیں ہے سین کی سیٹی واضح نہیں ہوتی بغر سیٹی کے پڑھ دیا جاتا ہے جیسے وَتَبَرَكَسْ مُوکَ سیٹی واضح نہیں ہوتی سین کو سیٹی کے ساتھ واضح کرتے ہیں جیسے وَتَبَرَكَسْ مُوکَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَرَكَسْ مُوکَ وَتَعَالَى وَتَعَالَىٰ کی ادائیگی میں جو کومن مسٹیک ہوتی ہے سرکل میں جیسے عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی آ جاتی ہے وَتَعَالَىٰ درست ادائیگی ہے اور حمزہ اگر آتا ہے تو وَتَعَالَىٰ جو درست ادائیگی نہیں ہے جد دوکہ میں جو کومن مسٹیک ہوتی ہے تشدید کو واضح نہیں ادھا کرتے جلدی سے ادھا ہو جاتا ہے جیسے جدو کا تو یہ درست ادائیگی نہیں ہے درست ادائیگی ہے جد دوکہ وَالَىٰ علف خالی اس سے پہلے زبر علف مدہ ایک علف کے برابر کھیچیں گے اس کو ہم سور فاتحہ کے ویڈیو لیسن نمبر تھری پارٹ نمبر ٹو میں ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس میں جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے جیسے وَالَىٰ اِلَاہَ جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے درست ادائیگی وَالَىٰ اِلَاہَ غوئی روک غوئی روک کو پڑھنے میں جو کومن مسٹیک ہوتی ہے روک کے جگہ روک پڑھ دیا جاتا ہے کھیج کے ملا دیا جاتا ہے اور ادائیگی کو مجہول کر دیا ہے غوئی روک جو کہ درست نہیں ہے درست ادائیگی وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَالَا اِلَاہَ غَيْرُكَ وَالَاہَ 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 وَالَاہَ